ہمارے گاہوں میں برہ باری ہو رکھی ہے تھوڑی بہت سب سے پہلے آپ سب کو ہمارا پیار بہت بہت بڑیا ہے سامنے کے بڑے بڑے پہاڑوں میں دیکھو برہ باری اور بادل چھائے ہوئے ہیں ابھی تھوڑا بہت دھوپ لگا ہے تو چھتوں سے بھی برہ پانی کے روپے نیچے گر رہا ہے گاؤں سائیڈ بھی تھوڑا تھوڑا برہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ممی؟ سامنے کے صبح صبح کے نجھارے دیکھو کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ممی گوڈ موننگ آج کیسے ہے تھوڑیت ابھی بھی داندردی ہوتی ہے آج تو بھائی آج ہی ممی کی بہت طبیت خراب ہو رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے ممی ممی چندہ ہوتا ہے مینہ کو بھی سردی لگ رہی ہے اور ممی کی تو بہت طبیت خراب ہو رہی ہے دو تین دن سے بلوگ میں نہیں آ پا رہے ورنہ بلوگ میں چھوڑا چاند لگا دیتی ممی بڑھ کیا کرے ممی بول جو نہیں پا رہے ہو نا تو بول ہی نہیں پا رہے ہیں دوستو ابھی بھی ممی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ان کو بخار سردرد اور ساتھ پورا ان کا دان سو جنار کا ہے یہ میں روٹی کھا رہا ہوں دوستو یہ دیکھ لو یہ ابھی دھوب آیا ہے پھر بہار میں روٹی کھا رہا ہوں اندر جارہا رہا ہے کل پرشن سے بھاری تھا اندر اندر یہ آنکھ بھی بند بنا لگ گیا دوستو اچھا دوستو مجھے اندی بولنا نہیں آتا ہے یہاں گر بر ہو شر بر ہو آپ کے بھو چڑا رہی ہے بہت ایسے ہی وہ شاش کا ایسے کہتے ہیں آتھ کل کا بہو نا ایسے ہی شاش کو ڈانٹی ہے ابھی شمدائی ہے ابھی میں روٹی کھا رہا ہوں تاکت آئے گی تاکت آئے گی پھر لکڑی شمد آئے گی پھر شمد آئے گی پھر شمد آئے گی پھر شمد آئیں گی بوش کو یار اما آج کل بارش یہ بارش لگ رہی بارپ باری ہو رہی کیا جو رہا ہے آج کل آج کل ایسے ہی ہوتا ہے پھر یہ وہ چاکتا ہے وہ بوش میں نہیں لگا دشمبر میں نہیں وہا بارش چھنڈا بھوت ہو رہا ہے ہمارے یہاں کیا یہ اماالی پرپت مہنا ہاں اور دیکھو تو جہاں دیفتر رہتا ہے وہاں امبی رہتے ہیں اور آپ کو دیکھو تو شوکی روٹی کھلا رہے ہیں شوکی روٹی میں اپنا ہی منشے کھا رہا ہوں یہاں دادی کھا ہے آج کل بیڈیو نہیں بنا رہا ہے یہ میرے بچھے دیکھو یہ روٹی دے رہا ہوں اس کو ارے آپ دادی میں سے لڑائی کر رکھی ہے لڑائی بڑا ہے آپ دیرے بیڈیو ماں کچھ نہیں بولتی ہوں بل کیوں پتا نہیں ابھی ڈنگڑتا ہوں میں اس کو میرا دوست ہے وہ بلاو نا دھدیاو تو کیوں نہیں بولے وہ بیڈیو میں کیوں نہیں بنا رہا ہے وہیں سے دھدیاو نا کیا گوش ہے اتنا بوش کو پتا نہیں خد میلے بڑیبی پتا ہیں Super بڑیبی پتا کو شکریہ مطلب کچھ بڑیبی پتا ہیں وہ اپنے پتا ہوں نا آرہی ہے ،؟ چکم ساتھ víدیاں موسیقی 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 مینه داری ہم ہم ایسا سا jobbar ہمارا دور جنگل میں ہے دورا میں ہے مکان چا کریں گے ایسا ہوتا ہے ہمارا گھوم ہے کیا کریں گے پھر بیٹا اس میں ہم لوگوں نے آلو بھویا تھا پورا برف لگ گیا ہے تھنڈا ہو رہا ہے تھنڈا ہو رہا ہے یہ دیکھا پورے پہاڑے چھتوں میں برف بھی برف آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور ابھی پورا بھندھاری کے روپ میں یہ پانی گر رہا ہے اور ادھر سیڈو دیکھا اتنا سارا برف ہے یہ جو کی کل رات کو گھرا تھا اور تھنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے ابھی اس میں گرمی پھڑ رہی ہے تبھی جا کے دیکھو برف پانی کے روپ میں گھر رہا ہے نیچے برف بہت کم پڑی ہے نا رات کو تو پانچ میرنٹہ پورا کپورے برف ساپ ہو جائے گا اور سبھی پسوے دیکھو بابرے تھوڑا بہت تیز روپ لگ یہ ہے تبھی سبھی پسوے جائے ہیں ابھی جنگل کے طرف آج کل موسم خراب ہوا تھا نا بھائی تو 3-4 دن تھے انہوں نے پانی نہیں پیا گئی رہی گاؤں میں موسم ابھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور دھیرے دھیرے برف بھی پگل رہی ہے دن کا سمائے ہو گیا دوستو اور ممی جی ابھی اپنے سارے کپڑے دھو رہی ہے ابھی جو ممی جی کی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے رنگال سے یہاں پر دو چیزیں بنائے گیا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں موال سامنے کے پہاڑی مکان دیکھنے میں کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں حالت دوستو میں کچھ دن پہلے طبیعت خراب ہوئی تھی میری تو میں علاج کرنے کے لئے وہاں گئی تھی کپکوٹ گئی تھی وہاں سے ہوگی پھر آس کے لئے دانت میں درد ہو رہا پورا سوڑا نہ رہا میں نے سوچا کہ بلوگ میں نہ آؤں گی تو آپ لوگ خوش آپ کو منورنجن کروں گی بلوگ دیکھنا بلوگ دیکھتے رہے میں اچھے اچھے باتیں کرتے رہوں گی آپ بہت جلدی بلوگ میں دیکھنے لگے گا ابھی چاچا جی بانس کا بین منا رہے ہیں بانس ہوتا نا جس سے ہم لوگ اپنے کھیتوں میں کھوٹتے ہیں کودال بولتے ہم ہندی میں آج موسم تھنڈا ہے بہت زیادہ اور برب بھی لگی ہے تب ہی گائے کو گھر میں بادا ہے اور گھر میں پانی اور گھاس دیا جا رہا ہے سامنے کے پہاڑوں کے اپری پرات میں پوری برہواری ہوئی ہے اور دھرے دھرے پیگلنے میں لگی پڑی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا گا کچھ دن پہلے ممی ہسپیل گئی تو اس دن پہلے ممی ہسپیل گئی تو اس دن پہلے ممی کتے بات خراتی اور آج کل بھی تھوڑا بہت بکھار آرکھا ہے دار بھی دار دھو رہا ہے پاڑ کی مہنائیں جتنی مہنت کرتی ان کی اسمائل تو وہ اپری داری ہی ہو PAN ہمی ٹائی جی لوگوں کے پارے دھو رہائی ہوسکتا چی vị ٹائی جی کیکولا ہ Geg .. ٹائی جی کلوں ڈاسی ہے چوہیک ج ٹائی جی حول کی وجہремہ چونے א چی گو کی ویڈی countries آئر رہے تو ڈاسی ہولیں شبیل ہوتی کے رہے gobierno میں گانو میں ہوتے آپ الفور باہر شروع Earth اول عملے کے پاس نکلے تو دیکھو یا کتنے پیارے لگ رہے تو چاتھا جی بھی ابھی آگے ہیں گھاس لے کے آگے چچا او بھائی ابھی گیلا بھی ہوگا گھاس اور لے کے آگے ہیں ابھی کتنے دور سے لے کے آئے گھاس جہاں چٹان ہے او بھائی صاحب دکھو چٹان سے گھاس لے کے آئے ہیں یہاں پر نا گائے ماں تھا اس کی بچرے کا پیار آپ دیکھ سکتا ہے کہ ایک ماں اس پرکار سے اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے تو یہ اب یہاں پر ککڑی کے بیج ہے کچھ میں نے پہلے ہم نے بیج سکھا رہا تھا دیکھو دوستو ہمارے پورے گاؤں میں اوپر سائیڈ برف تو لگی تھی لیکن ابھی بادلال چھا رہے ہیں ایسا لگ رہا کہ بارس ہو سکتی ہے اور گاؤں اپنا سامنے دکھ رہا ہوگا اور کھیتوں میں ہریالی بھی چھا رہی ہے ساتھ اچھے اچھے پھول بھی کھیلے ہوئے ہیں سرسوں کو کھیت تو بہت زیادہ ماستر لگ رہے ہیں اور لوگ اپنے کاریوں میں ابھی بھی لگاتار لگے پڑے ہوئے ہیں تو سامنے دوستو ابھی تیز دھوپ لگ رہی ہے سامنے میں بھی تو یہ ہے میرا پیار آثار رہے گی جو ابھی ایک سال تین مہینے کا ہو چکا ہے ابھی دیکھو نیداری اس کو یہ بہت پیارا ہے میرا ابھی سامنے کا سامنے ہو گیا ہے آج کل موسم کا پتا نہیں چل رہا ہے گاؤں میں تیز باریز تیز دھوپ تیز برف باری تیز ہمائے everything is مدد ہو رہا ہے یہاں پر سام کے سمائے میں دھوپ جاتے ہی گاؤں میں تھوڑی بہت دھوپ پڑ چکی ہے دادی جی کے ساتھ میری لڑائی ہو رہی کی ہے تھوڑی بہت بحث والی جس سے دادی جی میرے سے باتیں نہیں کر رہی ہیں تو پریوار ہے لڑائے جھگڑا ہوتے رہتا ہے سکھ دکھ ہوتے رہتا ہے تو بلیس کمنٹ میں آبی ان مد بھولیے کی تو نے کچھ گلتی کری ہو گیا دادی پورچے رکے ہے ایسا اول ٹالٹا مد بولا کرو مللہب ایم ایسے نگٹب میں ہی بننے رہتا ہوں کوئی بات نہیں تو ملتے آپ کو کل ایک نئے بلوگ میں تک کے لیے لائک شیئر سسکرائب اینڈ کمنٹ کر دینا کیونکہ ہم ایک ایسے گاؤں سے بلاؤں کرتے ہیں جہاں پر نیٹ رکن نہیں ہے سو کلمٹ دور دور جا کر بلوگ اپلوڈ کرنا بڑھتا ہے ٹھیک تب تک کے لیے جائے ہندے جائے بھارت جائے دیمت راکن اینڈ بائی بائی